دوستو کیا نہیں آپ نے ابھی تک سبسکرائب تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ تمام لیٹس اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آو این اردو یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ چھلی لامر دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرویڈ موبائل پر کس طرح سے جمیل نوری نسلک جو اردو کے سب سے بہترین فانٹ ہیں جمیل نوری نسلک وہ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ جو میتھڈ ہے یہ روٹیڈ اور نان روٹیڈ دونوں ڈوائسز پر ورک کر سکتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور آزمائیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے موبائل کی سیٹنگ میں کوئی بھی فنکشن نہیں ہے جس کے ذریعے میں اپنی مزی کا فانٹ سٹائل سلیکٹ کر سکوں فانٹ سائز کا فنکشن تو ہے لیکن فانٹ سٹائل سلیکٹ کرنے کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے موبائل میں اردو کس طرح سے ڈسپلے ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اردو کچھ اتنی خوبصورت نظر نہیں آرہی تو تقریبا سارے موبائل میں اسی طرح سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو فانٹ انسٹال کرنے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں پر یہ اردو نظر آتی ہے بہت ہی ضرورت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلی دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی ٹاپک کی طرف اور سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جمیل نوری نسکلک اردو کے بہترین فانٹ اپنے موبائل میں کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلی تو آپ کو فانٹ فکس اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اپنے فون میں انسٹال کرنی ہے یہ اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گی فانٹ فکس اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک فائل انسٹال کرنی ہے جو کہ بسکلی فانٹ فائل ہے ٹھیک ہے جمیر نوری نسلک کی فانٹ فائل ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کا بھی لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اپنے مومبائل میں کسی ہاس جگہ پر اس کو سیو کروا لیجئے کسی ہاس پولڈر میں جہاں سے آپ ایزی لی اس کو فائنڈ کر سکیں دوبارہ سے ڈونڈ سکیں تو چلی دوستو اپن کرتے ہیں فانٹ فکس اپلیکیشن کو جیسے فانٹ فکس اپلیکیشن اپن ہوگی تو وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی بہت سیمپل انٹر فیس ہے ٹھیک ہے یہاں پر پہلے سے بھی مجود ہیں یہاں پر بہت سے فانٹس ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر نیچے سکرین کی نیچے والے حصے میں ایک پلاس کا سیمبل نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کی جو سٹورج ہوگی وہ اپن ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا ایک طرح سے فائل منجر اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے سٹورج اپن ہو گئی یا آپ یہاں سے آپ نے دون لینا ہے کہ آپ کی فائل کہاں پر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پر میری فائل مل چکی ہے میں اس فائل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس فائل کو .ttf والی اس کی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ فائل مل چکی ہے میں اس فائل پر کلک کرتا ہوں وہ سلیکٹ ہو چکی ہے سلیکٹ کے بٹن پر کلک کیا اور اس طرح سے یہ مجھے پریویو دکھا رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نظر آئے گی تو آپ نے سلیکٹ دوبارہ سے اس پلس والے سیمبل پر کلک کینا ہے اس پلسولے نشان پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے انسٹال کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے انسٹال کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو انسٹال کے بٹن پر جب کلک کریں گے تو آپ کی جو سیٹنگ کے فانٹ ہوں گے آپ کے موبائل کے جو بائی ڈفارٹ فانٹ ہے ان کی جگہ پر یہ فانٹ انسٹال کر دیے جائیں گے آپ نے دوبارہ سے انسٹال پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو بولے گا کہ آپ کو اپنا موبائل ری بوٹ کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کا موبائل ایک بار بند ہوگا اور پھر دوبارہ سے آن ہوگا اور اس پر جو فانٹ ہے یہ نوری نسلک فانٹ وہ اس پر اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے میں ریبوٹ پر کلک کروں گا تو میرا موائل ایک دفعہ بند ہوگا اور پھر آن ہوگا تو اس پر جمیل نوری نسلک فانٹ انسٹال ہو جائیں گے تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد ریبوٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں ہمارا موائل ابھی ریبوٹ ہو چکا ہے اور اس میں جمیل نوری نسلک فانٹ انسٹال ہو چکے ہیں تو چلی دوستو چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی کیا اس میں جمیل نوری نسلک فانٹ جو ہے وہ انسٹال ہو چکے ہیں اور اس میں چل رہے ہیں کہ نہیں تو ہم اپنے واتس اپ کا وہی میسیج اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہی ہے اردو یہ وہی اردو ہے جو پہلے ہم نے دیکھی تھی بہت ہی گھٹیا سا فانٹ لگ رہا تھا اس وقت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمیل نوری نسلک فانٹ انسٹال کرنے کے بعد اردو یہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اس طرح سے آپ کے موبائل میں جو بھی اردو کا ٹیکسٹ ہوگا وہ جمیل نوری نسلک میں آٹومیٹلی کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا ہے اب یہاں پر آپ اگر اردو لکھتے بھی ہیں تب بھی یہ جمیل نوری نسلک میں ہی اس کو لکھے گا تو یہاں پر آپ اگر اپنے یوٹیوب کے لئے تھام نیل بناتے ہیں تو یہ کافی مدد دے سکتا ہے اس کام میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سا حیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ